جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے اگر وفاقی حکومت وزیر اعلی سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں اڈریس نہیں کرتے ہیں تو صبح سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گنا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے صبح سندھ کا حکومت کا منڈیٹ ہے اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ٹاکے ماننے کے اجازت دیں گے گزرل آدم شماری میں سندھ کے نظرانداز کہے ہوئے ہو ڈیجیٹل آدم شماری اصلاح جو خدشن جو حل نہ ہی چاہیے تھا تا جائز آدم شماری تھی جو کہ سندھ سرکار جو خدشن کے ختم نہ کہے ہوئے ہو تا ڈیجیٹل آدم شماری میں وفاقی حکومت جو ساتھ نرن امید ہو بیپس پارڈی چیار میں نہیں پڑھ رہی وزیر بلاول مٹو زرداری جو سی ایم ہاؤس میں تقریب کے خطاب سندھ سمانے تا جائے کر رہے وفاقی حکومت سب کو جو مردن چاہیے تھی تب وہ اچھی پان آدم شماری کر آئے آدم شماری کے بنیاد تے سوبن کے انہوں نے جو حکر نوید ہو آئے آدم شماری سے دو حکومت جو مینڈیٹ آئے اب آم جو حکر تے دھارہ حنجی اجازت نرنی میں دی وزیراعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لئے کوئی اعلان کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا فرنہ ہمارے لئے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا جو ہمارا چھوٹا کسان ہے چھوٹا کاشکار ہے اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو ہم نہ صرف پاکستان کے جو ضروریات ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں مگر اس شعبے کے تحت ہم پورے دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ جب سے صدر زرداری کے حکومت کا جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی تب سے یہ پالسی برقرار نہیں رکھا گیا اور پاکستان کے جو ضروری شعبہ ہے جو کسان ہے جو ہاری ہیں ان کا جو معاشی حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں وفاقی حکومت بول متاثرن ساں کہل وائدہ پورا کرے وائدہ پورا نکے آبیا تو وفاق میں وزارتوں سنبھال رکھوں ہوں دو بلاول پٹو زرداری چاہوائے تو پیپلز پارٹی جو حکومت ختم تھے ان کام پوئے زرائی شعبے کے سپورٹ نکے ہو گیا ننڈھن آبادگارنی حارن جی مدد کئی وینی تو ملکی ضرورتوں پوریوں کرے سکت جنتیوں ورے وزیر کے درخواست آئے تو بول متاثرن جے گھرن جے راوتوارے کام میں تیزی آڑے سندھر ورے وزیر مراد علی شاہ دنجیٹرل آدم شماری کے ادراز وارے چھڑیا سندھر آبادی کے گھٹ گڑے ہوئے تو وہ ورداشت نکہ ناسی آدم شماری جوارے ساں کچھ خدشہ آئے جن بابت شماریات خاتل چیئرمن کے آگاہ کرے چھڑے واہے آدم شماری بابت شہن کا آگاہ نکے پہ بنی سندھر ورے وزیر مراد علی شاہ جو بول متاثر آرین جلائے سیڈ سبسوری پروگرام جی افتتاحی تقریب کے خطاب سندھر سیبنا ہے کہ وفاقی سرکار بول متاثر آرین جی مدد خاطر پروگرام جلائے رقم جن کا معذرت کئی آرین کے سندھر حکومت رقم رہی رہی آئے آبادگارن کے بجلی مدد میں فی اکڑ جے حساب سوا پنج ہزار روپیان نابیونن آبادگارن کے رلی فرام کرن جلائے کن کا جو امدادی اگب چار ہزار روپیان فی مر مقرر کہوے ہو اسلام آباد پولیس عمران خانہ کے زمہ پاک میں نوٹس ڈائی واپس روانی اسلام آباد پولیس کے لاہور میں رہن جید آیت ہے آئے جی اسلام آباد اکبر ناصر جہوائد عمران خانہ کے گرفتار کرن جو واضح حکم آئی پولیس ٹیم کے مکمل خانونی اکیارن ساں موکلے ہوئے ہو عدالت عمران خانہ جا زمانہ تنتین جو کا گرفتاری وارن جاری کیا ہے عمران خانہ کے خانون مجھے بھر صورت میں گرفتار کروے ہوئے دو مر ابنباز عمران خانہ کے گدڑ خرار رہی شریو باہر نکر بزدل مانو نواز نیگ جی سینئر نائب شادر جو ٹوئیٹر دے بیان چوی تھی شیہم بینو ہی بھو جے تا لندن ماچ گرفتاری دین دو آئے اینگی در چور ہو جے تا گرفتاری جے درپکان بینجی نیانین کھے ڈھال بنا لکھی وین دو آئے عدالت عمران خانہ کے گرفتار کروے ہو جے کنے چاہیوں ہاتھ ہائی کورٹ میں پیشی دوران کے اس گرفتار کرے سے گیاسی پے پی ٹی آئی چیئرمندے قاتلانے حملے جی کہانی کورتے بتلا ہے وفاقی گھروزی رانہ سناولا جو فیصلہ پاس میں میریہ سنگالیوں سدہ سیونہی تا چونڈوں کرانڈ الیکشن کمیشن جو کمائے پر موجودہ صورتی آل سب نیجی سامو آئے عمران خانہ کے گرفتار کروے ہوئے تو سرے ملک میں احتجاج جو سالوڈی ناسی حکمران مولکہ ہی معیشت بھی نہیں کے بورے چھڑے واہے ہی چاہن تھا تھا جھیڑوں تھی نہیں چنو ملتوی تھی ہو جانا ہی عمران خانہ کے گرفتار کرے ابنوان خراب کرن چاہن تھا پی ٹی آئی اگوان فواد چوگری جو میریہ سنگالیوں پی ٹی آئی جو وائسی ارمین شاہ ممود پرشی چاہن تھا اسان نوٹس وصول کر چھڑے واہے نوٹس میں عمران خانہ جی گرفتاری جو کو بھی ذکر نہ ہے عمران خانہ ہمیشہ خانہ انہیں عدالت ان جو اترام کہہ واہے عمران خان انہ قابل نہ ہے تا سانہ سنگالیوں کوئی منجن پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل احمان چاہن تھا ہونان ہمیشہ عدالت ان جو اترام کہہ واہے وہ مقرر وقت تے چونڈوں قرآن تے یقین رکھن تھا پر چونڈوں آدم شماری کھاں پویتھر گرجن ملکی حالت ان کے نظر میں رکھن تھے پیسلہ کرنا پودا عدالتی احکامات پر اسلام آباد کی پولیس ایک بھگوڑے کو ایک درپوک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جب زمان پارک پہنچی تو بھگوڑے نے ایک دفعہ پھر گرفتاری دینے سے منع کر دیا جو ہمارے قانون کی حکمرانی ہے اس کی بیستی ہے اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جو شخص کہتا تھا کہ جی گھبرانہ نہیں ہے آج وہ خود گھبران کا شکار ہے عدالتی احکامات کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں یہ اس ملک میں قانون کی بیستی ہے اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے عمران خان اپنے آپ کو اس طبقے میں لے کے آیا ہے جس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے وہاں پہ کیا پیلے کرے جی عوام زمان پال جمع ہو آپ نے توشہ خانہ میں ڈاکے مارے اس ڈاکے کے کیس میں عمران خان کو بلایا گیا ہے طلب کیا گیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان فوری طور پر اس تماشے کا از خود نوٹس لے کے ہوئے فوری طور پر عمران خان کی گرفتاری کے حکامات جاری کرے اج سابت تھی ویوت عمران خان پانکے خان وڑکا متھاں سمجھی رہوا ہی سپریم کورڈ فوری طور پر نوٹس جاری کرے سندرے اطلاعات وارے وزیر شہر کی لینا محمد جی کراچی میں میڈیا سنگال بول مزریعظم شہبا شریف قطر جے دورے تے دوہا پہنچی بھائیو سندرے اطلاعات ہو قطری امیر تمیم بن حمد السانی جے دعوت تے دوہا پہتوا ہے پکر جل کو منجے پٹھتے پہلے ملکن بابت کانفرنس میں شرکت کا دو پٹھتے پہلے ملکن کے موسمی تبدیل نئی ویبائی بیمارن کے موجن اپیج رہوا ہے اب آمج بھلائی کے نظر میں رکھن دے پٹھتے پہلے ملکن جی مدد کانکھر جے سہد دشمن منصوبن مہانگائی بیروزگاری بدونی کرپشن خلاف سکھر کارکتل ایسیو پی جو سندھ مارچ مٹیاری پہچی ہوئے ہو مختلف سیاسی سمادھی پارٹن جے اگوانن کارکنن نئی آم شہرن پاراں غافلے جی شاندار آجیاں گلنجی بھرکا مارچ جی اگوانی کندر روشن مرڈے چیوائے تھے ڈیجیٹل آدم شماری سندھ کے پہنڈی دھرکیتیں آقلیت میں تبدیل کرجی سازشہ ہے سرد و جو جوابدار کارہ الزام ایٹھ زال کے گوہر یوہنی ختل کر چلی ہو واقعی کھاں پہ جوابدار فرار اور جو لاش پوس ماتم کھاں پہ وار سنحبالے ابابڑو جو کچھے میں کارہ الزام ایٹھ مرسا تھا زال وے درجی ساں قتل گوٹ دوست مومن شرم مجید شرزال مورزادی کے کارہ تحمت ایٹھ قتل کرو جوابدار زالہ کے قتل کرنہ پوئے انجات الہند دفنائے بچھڑیو بھائٹے کے مرس مجید شرز سات انسانگر جی قتل کریں انجات الہند دفنائے واہی گھوٹ کی ویچو بین مور سائکلون میں تکر جنتیرے میں بجرہ اجل جو شکار پر جیویا حادثے میں اورتن شمیتر تریجنا زکمی اسپطال منتقل حیاتی بنیائنگرن میں سلیم مہر آئیں کاشف آرائیں شامل کاشے میں ملیریا تے زاب تو نہ آئے وزی کے ایک بارڈی فوت واہی باندرے گھوٹ بکھر جمالی میں نمسالنجی رنجیدہ بکھرانی ملیریا بکے حیاتی بنیائیویٹی گھوٹ آرنجی چمنا ہے تا سید کھاتے گزرہ چین مینن کھاں کیب قدم نہین کھیا کترائی بار اپیمارن میں مبتلہ ہیں تکڑا قدم کھیا تنگوانی ہیں بھرپاسے بارن لائکن میں خیر پر میں ڈاکٹر انجی مبینہ غفلت سباب خان کی اسپدال میں ننگری فوت گھوٹھ جان محمد لاشاری واسن زویا لاشاری ڈاکٹر انجی مبینہ غفلت سباب فوتی وائی وارسن جو ڈاکٹر تے غفلت جلزا احتجاجی مظاہروں ڈاکٹر خلاف قانونی کاروائی کئی بنے وارسن جو مطالبوں پھر ایلوائے میں بڑیاں اگر قتل تے الفرنجرن جو کیس اچھے جواب دارن خلاف داخل تھانے تے مقتول علی حیدر دنگرانی جے پیر جے فریاد تے کیس داخل کہے ہوئے گاڑی موری بھیجو زمین جے مال کے تاں جھیڑے میں ٹریجرنہ مارج بھیا ہوا کیس ہمیں علی دوست علی بہر رحمت اللہ آئین عحمت اللہ سمیت اکٹر جنر کے نامزد کہے ہوئے باہی کیس داخل تھانے کا بھائی پولیز جواب دارنجی گرفتار علیہ چاپن جو سلسلو شروع کر رچھے جو